استغفراللہ ربی مطمئن محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد یا علیہ فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ترکنی و لا تخلقنی بحق جدت اکفاظ مظہرہ صلوات اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ ملکے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہ ہم تھوڑی آواز زیادہ رکھیں نعرے تکبیر ملکے باواز بلند نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت خاندان سیدہ پہ ملکے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد وعول محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علا رسول محمد رب المشرکان والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا القاون ابل قاو سم محمد محمد رب العالمین وعلا حلو بیت حیطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین سیماوک الرتین الرسول الزہراء البطول ومولانا صاحب الاسر والزمان روحی وعروح انفیداء امباد فقد کار الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا جتنا ذہنوں میں حسین صحیح کا مقام بلند ہے اتنی بلند سلوات بہنی اللہ صلی اللہ محمد دعا ہے اللہ بحقی چہاردہ معصومین اللہ صلی اللہ وآلہ آپ تمام احباب کا اس عزت والے مقام پیانا مولا قبول و منظور فرمائے بانیان کی سادات کی پرخلوس صفح ازا سیدہ قبول و منظور فرمائے سادات اکثر قصرت سے تشریف فرما ہے آمین ضرور کہ یہ گا حسین صحیح کے گھر میں بیٹھے ہیں مالک سید حرون شاہ صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں مالک بیمار کربلا کی عزت قصد کے اور باور ناصر حسین شاہ صاحب کی بیٹی بیمار ہیں میرے مالک سیدہ کونین کے زخمی کانوں قصد کے مالک ان کو شفاء کلی نصیب فرما میرے مالک ماں جیسی کئی کائنات میں ہستی نہیں ہے میرے مالک حرون شاہ صاحب کی وائف کو صحت کلی نصیب فرما آپ جتنے حاجات لے کیا ہیں بہک سیدہ بہک سیدہ بہک سیدہ میرے مالک قبول و مرزول فرما ایک مرتبہ واجب کی نیت سے آمین ضرور کیے گا مالک یوسف ظہرہ کا جلد ظہور فرما اور امام اللہ سلام کے ظہور تلق ہم سب کو امان کی دولت سے سرفراز فرما اول و آخر دعاوں کی قبول لیت کے لیے سب کے دل سے باواز بلند صلوات بن اللہ اجازتہ سعداد میرے مہرمان بزرگان تشریف فرما ہیں میں وقت سے زیادہ لیٹ ہو گیا لیکن میں مجلس بندوں کے اطبار سے نہیں پڑتا میں مجلس مجلس کے اطبار سے پڑتا یہ بھی نہیں ہوتا کہ بندے تھوڑے نے تو وقت اکھ ہے تو سوکھی گل کر لو تو مجلس لگ جائے تو فلاؤں ہو جائے نہیں میں صبح گھر سے نکلنا ہوں تو نیت کر کہ محمد پر میں وہ بات کرنی ہے جو آل محمد چاہتے ہے آپ کی دعا ہو جائے گی سفر آسان ہو جائے گا زیادہ پڑھنا مقصد نہیں ہوتا با مقصد پڑھنا مقصد ہوتا آپ محبت فرمائیں گے تو انشاءاللہ سرکانوں سے نئی بات تکرائے گی میں بابا موشر شاہ جی سب سے کمبر خطیب ہوں جنہیں اوکھی گل پیٹے پائی سوکھی گل کر سرکار لوگ داد لائے کہ میرے تے پاک بڑا کرم تکور انا میں لب دا میرے بچے بھی رجی محمد دیو فضیلت بیان کیتی جائے یہ پردیں اچھ محفوظ صبح کی مجلس شروع ہے پڑھائی 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 تو کوئی کام نہیں لوگ یہاں سے بات کوئی شروع کرتے ہیں جتنی محبت کریں گے اس کے مطابق بات ہو جائے گی کائنات کا نظام اللہ نے محبت پر خلق کیا ہے میں جلدی جملہ کہ گیا لیکن مجھے اس کی تفسیر کرنی پڑ گیا اگر زیادہ اچھا بول دے تو میں نہ کر دا محبت پر خلق کیا ہے اسی نے فرمایا تھا میں ایک چھپے خزانہ سا میں کوئی نہیں سی جان دا میں نے چاہا کہ میں پہچان چاہوں فخلق تو خلق میں نے پانچ کو خلق کیا بہت مہربانی بہت شکریہ بہت پیار عداد ہوگی اللہ زنگی دراز فرمائے سارے جی بزرگ گاندہ دیواب دیو ہائے دری آ میں بسم اللہ جی پانچ کو سبحان اللہ ہائے دری آ میں دو منٹ دے دو منٹ ٹائم جو وقت ہم آپ کا لیتے ہیں نا امام کے حضور دن معاشر کے ہم اس کے جواب دار ہیں آپ اگر بہت زیادہ مجمع بیٹھے ہیں ایک ایک منٹ بندے کا جو میں لے رہا ہوں قیامت کے دن میں امام کو جواب دینا ہے امام فرمائیں میری ملت نے اتنا ٹائم دیا تھا تم نے کیا کیا ہے حرون شاہ جی دعا فرمائے کائنات کا نظام محبت پہ بنا ہے کیا مطلب اگر محبت نہ ہوتی وہ خلقی نہ کرتا کی داد دوگے کی محبت کروگے رب العزت کی قسم ہے جن کی محبت سے شروع ہے نا قیامت کے دن انہی کی مودد کا تقاض کی آ ہے اللہ زندگی دراز فرمائے اللہ عزت شرف فرمائے بسم اللہ کہنا جناد ہاتھ توٹ کے انہیں بولو ہائے دری اللہ زندگی دراز فرمائے محبت سے شروع کی ہے مودد بسم اللہ باب جی میں کر رہا مہ مہ شانی ختم کریے جن کی محبت کے صدقے میں خلق کی آئے نا قیامت کے دن اس نے کچھ نہیں مانگا بس اتنا کہا ہے یاد رکھنا موشن کا حسان یاد رکھتے ہیں جن کے صدقے میں خلق کی آئے نا قیامت کے دن تیری جھولی میں کچھ اور ہو نہ آل محمد ہے وہ محتاج نہیں یہ بات ٹھیک ہے وہ محتاج نہیں ہے محتاج اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے میں ذمہ داری سے لفظ کہنے لگ ہوں کہ بلا موسیٰ رضا صاحب تشریف فرمائیں میری تعید کریں گے فلسفے کی بہت بڑی فائے بیس ہے محتاج ہونا اور ضرورت مند ہونا یہ دو چیز اللہ محتاج نہیں ہے لیکن یاد رکھئے گا آل محمد کی اس کو ضرورت ہے میں کچھ لفظ کہنا چاہ رہے ہوں بابا جی کر ضرورت نہیں تھی وہ قادر مطلق ہے اپنے پیس چان خود کرواتا نہ نہیں کروائی نہ پھر اس نے آل محمد کو بنایا پھر ماننا پڑے گا نا آل محمد کچھ تو ہے نا کوئی مقام تو ہے نا ان کا ہے دری کچھ تو ہے نا کوئی تو ہے نا یہ بات ٹھیک ہے وہ ہمارے سجدوں سے معبود نہیں بنا ہے وہ ہماری عبادت سے معبود نہیں ہماری عبادت سے سرکار مسجود نہیں ہے توجہ شرط ہے ہمارے روزو کس کو ضرورت نہیں ہے یہ ساری بات ہے ہم خود نا کیس ہیں ہماری عبادت نا کیس ہے جڑا بندہ سمجھ کے جیئے ہو کہ میرے امتحان لے کہ نہ بولے گجرات مولوید کی لیڈی داد دین دی اور مجلس آوی نہ اگر ذکر باتے آئے تو میرے حق کی دعا ضرور فرمائے رب العزت کی قسم ہے اگر اس کی عبادت محمد کے سجدے کے برابر نہیں ہے تو عبادت ہے کوئی نہ پھر اللہ زندگی دراز فرمائے اللہ عزت شرف فرمائے بولو حید ری کوئی تو مقصد ہے کوئی تو ہے جس مقصد کو پورا کر رہے ہیں وہ آل محمد عبادت کے حکم کے برابر ہوتی لو جی بہت پیاری توجہ ہوگی دو لفظ ہیں بابا جی بات شروع ہوگی ہے گل پوری سنان نہیں اجازت جناب دی میں محمد پوری آج محمد 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 ایک لفظ ہے تسبیح اور ایک ہے ہم تسبیح بھی اس کی ہے ہمد بھی دعا حمد بھی اسی کی میں پھر رکھا جی تسبیح بھی اسی کی حمد بھی اسی کی رب العزت کی قسم ہے ایک کشرا بھی رکھو نا تو اس جملے کی قیمت بابا جی نہیں ہو سکتا جو کہنے لگا ہوں اس کی حمد بس وہ کر سکتے ہیں جو محمد ہیں بشلے بندے جو پکار گئے ہو بچھلے جو پکار گئے ہو بسم اللہ اکرام اللہ عزت شرف اطاف فرمائے بسم اللہ اللہ خیدار اللہ زندگی کی دراز فرمائے اللہ اللہ زندگی دراز فرمائے رسم اللہ جی اس کی حمد وہ کر سکتے ہیں جو محمد ہیں میں بھی رکھا جی اس کی حمد بس وہ کر سکتے ہیں زیمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو محمد ہیں اٹھا سونا بولے ہو جملے طلعت فاجانہ چاہیدہ ہے رب العزت کی قسم ہے ابھی حمد نازلی نہیں ہوئی تھی بابا جی ابھی حمد نازلی نہیں ہوئی قرآن نازلی نہیں ہوا آخری بندرک دعا نہ کرو دے ترب العزت کی قسم ہے تو دکھ لگے تھا ابھی حمد نازلی نہیں ہوئی قرآن نازلی نہیں ہوا محمد کا نکعہ پڑھ کے ابو طالب نے الحمد بیان کر کے دنیا کو بتا دیا تھا وہ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا آخری مومن تک آخری مومن تک ہاتھ چاہ کے جواب دے ہو جی ہائے داری اللہ عزت شرفتہ فرمائے اللہ عزت شرفتہ فرمائے اللہ کارباد فرمائے بزرگان دیدواز شامل ہو گیا حمد وہ کر سکتے ہیں جو محمد ہیں سیرہ لاننا بڑھ دی تو میں قدیم عنت نہ کر رہا گل سیرہ لانت ہوتے ہیں میرے خیال سے پانچ مٹ ہو گئے پڑے پنجام مٹ ہیں تو ہم نے خیرات سنی ہو گئی یہ جو نہیں بول سکے حمد اللہ کی حمد کا معنی کیا جاتا ہے تعریف کی بل ایسے یہ ہے جبکہ اس کا معنی تعریف نہیں تعریف مدہ کا معنی ہے کیڑے پینڈے تو انہوں پا لے مدہ اور ہوتی ہے حمد اور ہوتی ہے سنہ اور ہوتی ہے یہ حمد و سنہ یہ حمد و سنہ ان میں فرق ہے لو لفظ آخر کا توجہ فرمانی ہے حمد وہ کر سکتے ہیں جو محمد ہیں اے چپلچ اتنا کی مزا ہے اتنا کی مزا ہے بزرگان کی اتنیاں کی دعاوانی دویج سرکار کہ لطفہ جیدہ حمد کرنے والے کو حامد کہتے ہیں یہ سمیتے آ رہی ہے نا پچھلے بند اور دو تو پریشان تھے نہیں نا جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے اللہ کرے محمدی پورجیو پانچ بند بھی خریدار نکڑائے نا تو لطفہ جیدہ حمد یعنی اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے اس کا نچوڑ بیان کرنے لگا ہوں جو حمد کرتا ہے نا اس کو حامد کہتے ہیں یعنی حمد کرنے والا جس کی بہت تعریف کی گی ہونا میرے مولا توفیق دیں حمد کرنے والے کو حمد کہتے ہیں خدا دی قسم محولہ جنت بڑھ جانی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے حمد کی جائے اس کو عربی میں محمد کہا جاتا اللہ زندگی دراز فرمائے اللہ عزت اطاف فرمائے بسم اللہ کی رہی سارے جی ہائے دری میں توڑے تراز گئے جناب اس کو محمد کہا جاتا ہے بہت سنی توجہ ہوگی جب تک میرا مصطفیٰ بابا ناصر شریف وہاں رہے نا تو احمد تھے یہاں آئے تو محمد ہوگی جب وہاں تھے نام اسم ہو احمد جناب مریم نے اجناب عیسیٰ نے قرآن میں بشارت دی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اچھا احمد وہاں پہ جب یہاں آگے محمد ہوگی ہر شیعہ سنی عالم مورخ نے لکھا کہ یہ دادا نے نام رکھا اور محمد سے پہلے تاریخ میں کوئی محمد ہے بھی نہیں کوئی گا نہیں میں کھل ہوتے ہیں میں جانتا ہوں جو حصہ لائے کے بابا جی حصہ لائے کے جانا ہے وہاں پہ احمد شاہ جی یہاں پہ محمد ہر مورخ نے لکھا یہ نام دادا نے رکھا دادا نے رکھا مولوی ایک وری صحت قرآن رکھ کے دس سے صحیح محمد کافر رکھتے ہیں بابا احمد شاہ جی اللہ زندگی طرح فرمائے جی اے ہاتھ سلامت ہو گئے لیں مولا راضی ہو گئے جی اچھا بولو ہائے دری یہ بسم اللہ جی سارے جی ہائے دری میں مجلس کا نتیجہ گل پسندہ آ رہی ہے اچھا ہوگا یہ نام کافر رکھتے ہیں اچھا اس سے پہلے یہ نام ہی نہیں ہے میرا نام آصف ہے مجھ سے پہلے کہیں آصف گزرے آصف عمران نام ہے میرا کہیں عمران گزرے کازمی ہوں مجھ سے پہلے کہیں کازمی گزرے مولانا موسیٰ ان کے سابقے پہلے موسیٰ ہمارے نام رکھے جاتے ہیں جو پہلے بابا الٹاپ شاہ جی جو ہم نے سن رکھے ممبر کی عزت کی قسم ہے بندہ دل رکھتا صبح دی مجلس شروع ہوئے تو دو ترے تمہیں بھی سننن نا ایڈا سننن نیوں بولے نا خدا دی قسم لطفہ آگئے اندرو رازی کھلو تاں اگر ایک کافر نہیں رکھ دے معصوم نے فرمایا یہ جو نام محمد ہے نا یہ جو نام محمد ہے سمجھ کے بولیا ہے سمجھ کے یہ اللہ نے اپنے ہجابات میں وہ پردو میں چھپا کے رکھا تھا وہاں پہ اللہ نے چھپا کے رکھا تھا چھپا کے رکھا تھا جملہ بہت چھوٹی بہرد ہے تو وہ جلدی پہنچ جاؤ دے جب اللہ نے چھپا کے رکھا تھا پھر اس کا مطلب ہے دادا کا اور اللہ کا کوئی تعلق تو تھا نا کیا بات ہے توڑی بھائی کیا بات ہائے دری بسم اللہ دادا کا کوئی تعلق تو تھا میرے مالک تیری بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر نعرہ رسال بسم اللہ بہت پہری توجہ ہوگی اللہ زندگی طرح شرمائے مالک نے فرمایا میری نماز نماز پڑھو مالک پڑھتے وہ نماز مرضی نہ پڑھے گل سن لے گرمی بڑی گصہ نہ کرے ایڈا سننا فضائلت نماز دی گا اوہ میرے اللہ اے نماز پڑھو ٹھیک مالک پڑھتے فرمایا نانا نماز پڑھو جب شروع کرو ہم پڑھو مالک میں یاسین پڑھتا ہوں مجھے پورا قرآن یاد ہے محمدی پوردے بندے بڑے سے آنے ہو اے تاریخ دیکھ سفرہ کھڑھا گا لفظہ کھڑھا گا بابا جی جلدی سفر کرے ہو لائی پی جلدی ہے پرچے تو بھی بچائے ہو تھوڑی میرے بانی فرمایو مالک میں سارا قرآن پڑھ دوں حمد نہ پڑھو تو پھر فرمایا نہیں یہیں پڑھنی ہے لفظہ انہا کھڑھنے لفظہ انہا کھڑھنے لفظہ انہا کھڑھنے مالک رمضان کے پورے مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن پڑھ دوں حمد نہ پڑھو فرمایا تیرے موہ پہ ماروں گا حمد ضرور پڑھنی ہے مالک زد کیوں کرتا ہے فرمایا اس لیے اس حمد میں یا میرا ذکر ہے یا چودہ کا ذکر ہے بہت سونا بہت سونا اللہ حیاتی کرے سارے جی بشماللہ ہائے دری اللہ صلی اللہ مالک باڑکارہ بارت فرما گل پسند آئیے نہیں یا میرا ذکر ہے یا چودہ چلو گالک جلی بندے رہے گی انہوں نے وضبی کر دی مالک اہدے نصرات المستقیم سرات اللہ زینہ مولیوی پہنے مند تپا میں نامان ہاتھ بند تپا میں کھول اللہ موقع بیل کرا کے تُو ایتھو مند تپا میں نامان ایتھو زبان تُو اقرار پھر بھی علی دے ہی کرواندہ ہے مالک ہم کو قائم رکھ جو دکھا اس سے کچھ بار نہیں کڑا راہ ایک کوئی ہے جدہ نا آل محمد ہے ہائے ہائے سرات مستقیم علی جو پٹھے ہو وہ صدی ہو وہ اے یہ اگلی گل کرنے ہیں مالک ہم کو سیدھا راستہ دکھا سرات اللہ زینہ ان لوگوں کا راستہ بابا جی میں کھل ہوتے ہوں جان بھٹکے کھل ہوتا ہوں کچھ بندے یہ لامہ اقبال نے تھوڑا لطلوے مالک سرات اللہ زینہ ان لوگوں کا راستہ نماز تیری ہے دین تیرا ہے عبادت تیری سجدہ تیرا یہ بندے کون ہیں کوئی تو سمجھے کی کہہ رہے ہیں مالک ہم تیری ہے نماز تیری دین تیرا سب کچھ تیرا ہے یہ حمد میں بندے کون ہیں مالک کی آواز ہے کی بندے کا پتربان اگر یہ نہ ہوتے تو نہ ہوتا کیا کہنے توڑے کیا کہنے توڑے سرات اللہ زینہ مرنانڈ رویز سرات اللہ زینہ ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا راستہ مولانا تشریف فرمائے ان سے تعید کروائیے گا بندہ ایک نہیں بندے دو نہیں شیعہ بندہ نہ بولے تو کھلگے گا پوچھا گیا علماء سے کبلا یہ کتنے بندے ہیں جو مل کے راستہ بناتے ہیں انہوں نے فرمایا بندے پانچ ہیں بارہ ہیں یا چودہ ہیں اللہ زینہ کی دراز فرمائے اللہ ازو تشرف بتا فرمائے بولا ہائے دری بات ختم ہوئی ہم ضرور پڑھنی ہے تھگے ہو ہم ضرور ساری زندگی نماز پڑھتا رہا حمد بیان کرتا رہا لمحہ میں نہیں زائے کی تا عشاء جی حمد بیان کرتا رہا نماز جنازہ کا وقت آیا حمد غائب مالک ساری زندگی پڑھتا رہا میری وریائی تو حمد ختم فرمایا اب وہ تیرے پیچھے آکے کھڑے ہوں گے گواہی دیں گے ہم دیدر سے پڑھتا تھا یا دیدر سے پڑھتا تھا تھوڑی محبت ہے فرماؤنا وہ گواہی دیں گے ہم دیدر سے پڑھتا تھا یا دیدر سے صفحہ بڑھ گئے مولچہ بگے کھلو گئے شاید زندگی قدی پاک کنیڈا کرم کیتا ہوئے جب لفظ میں ہوں نہ کھڑا ہوں بابا جی اے سرکار جتنے سگد بیٹھے آپ کا بیٹا ہوں عزیز لفظ توجہ روے داد بڑی ہوگی بابا سفحہ بڑھ گئی ہے قبل آگے کھڑے ہوگی قبلہ نے آگے کھڑے ہوگی بسم اللہ قبلہ نے آگے ہوگی فرمایا اللہم انہ لا نعلم منہ عربی تو اڑا رو بہت نہیں پڑی اونا تو در کے پڑی اونا نمدزی ہے اب مولوی چنگا ہے کہ توجہ فرما رہے ہیں اللہم انہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اللہ خیرہ صرف خیر جانتا ہوں صرف خیر جانتا ہوں امتیان نہ لوے گرمی بڑی ہے شیعہ بندے بیٹھے ہو تہا قدا کرے مالک صرف خیر جانتا ہوں میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا ماہوالخیر یہ خیر کیا ہے میرے امام نے فرمایا جو بندہ زندگی میں ادھر سے حمد پڑھتا رہا اور علی کی ولایت رکھتا رہا اسی کے نماز جنازہ میں خیر کہہ کے علی کی گواہ دی جاتی ہنہا چاہے ہیں سارے ہی دری اللہ جنگی درست فرمائے اللہ جنگی درست فرمائے اللہ جنگی درست فرمائے ایدری صاحب آگے بسم اللہ جنگی ایدری صاحب بندہ نے چوکھے اوہ میں ایک ور میں درادنا میرے تو پہلے نا پڑھے آؤٹھئے اسی آلکوٹ اوہ تو اڈباد کھلو گئے ایک شاوری نے پت لے جائے ہینڈ پت لے جائے اوہ نگ سوا کنٹا پڑھے اینہ دھو بابا ٹیل لائے گرمی دھا موسم میرہ دھو بے بے کی کم ہوگیا میں منٹ پندرہ پڑھے میں جنازی پویہ حسن میں کہاں جا سلام قبول کرو زیارت ہوگی یہ وابا زہر لاندین اللہ زندگی دراز فرمائے لو جی جو دل سے حمد بیان کرتا رہا اسی کے جنازے میں خیر کہہ کے علی کی گواہی دی جائے گی مکہ یہی بابا جی راضی روی ہے اے آخری بندے تک زیادہ نہیں پڑھنا با مقصد بہت پیارا پیغام پہنچ گیا آپ دن کے لئے مزدور لے کیا کوئی بلڈنگ میں نمانی اے مزدور لے کیا ہے تسی اس نے سارا دن کام کیا ہزار روپیا مزدوری تھی ہزاری ہے نا وہ اساں کڑھا دینی ہے جنہیں سارے زندگی مان کے کھا دا ہے ہزار روپیا مزدوری تھی چار بجے کام ختم کیا آپ نے ہزار کا نوٹ نکال کے دیا قبلہ اس کو کہتے ہیں اجرت کام آپ کو پسند آیا تو اساں کیا بندہ بڑا چنگ ہے تو اساں دو سو روپیا ود دیتا ہوں چلو دو والی مسال ماریئے پانچ کے صدقے میں پانچ سو زیادہ دییا وہ بندہ خوش ہو گیا انہیں کہا سید کار و سن بچے جنڈ تھی یہ اجرت نہیں ہے یہ احسان ہے بابا جی مجلس اگلے سال بھی اڑیئے جتنے مومنی تشریف فرمائیں اسی بارگاہ میں یکم ربیل اول سے پانچ ربیل اول تک میں بندہ خکیر ٹھیک سات سے نو بجے حاضر ہوا کروں گا خمسہ انشاءاللہ زندگی رہی اسی بارگاہ میں سات سے نو میں حاضر ہوں گا جناب اعلان ہو گیا جی مالک بانیان کی زندگی دراز فرمائے گن پسند آبید جناب نم جتھے جاؤ دے میرا کی دعا فرماؤ دے اس کے کام کے مطابق پیسے دیئے یہ عجر ہے کام تو بات دیتے ہیں احسان ہے کوئی بندے میرا ساتھ دے ہوئے ہے میرے بانی فرمائے ہو یہ جو حمد کی جاتی ہے نا یہ در حقیقت احسان کے بدلے میں کی جاتی ہے میں پہنے بابا جی مولو پہ جناب جنہاں میرے پہلی گالی آ دے جیڑی پہلی گالی آ دے کہ حمد وہ کر سکتے ہیں جو محمد ہیں حمد بابا جی کی جاتی ہے توڑی مربانی بہت شکریہ وہ عجر دییا ہے وہ احسان تکیتے ہی نہیں احسان اوہ دو کیتا ہے جو دواد دیتے ہیں کام محسینہ دنیز کیتے ہیں انواد دیتے ہیں پھر انہیں توڑی تعریف پوڑ بند دیتے ہیں علمائے لکت لکھتے ہیں جب کسی کو اس کی عقاد سے زیادہ دیا جائے نہ اس کو احسان کہا جاتا ہے اور احسان کے بدلے میں ہم کیا جاتا ہے رب العزت کی قسم ہے چودہ دی اسمت و طہارت دی قسم ہے امامت و نبوت و افت دی قسم ہے اتنیا قسمت چک جملہ کھڑا جملہ آخریا کھڑا کوئی بندہ پیچھا نہ روے کوئی تو آل محمد سے پوچھے بتائیں آل محمد تجھ پر کون سا احسان ہوا کہ تم نے حمد کی ہے نبوت کی عزت کی قسم ہے مدینہ سے نبی کی آواز آئے گی ہم آل محمد پہ بطول سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے اچھا بولو حیدری اللہ ذنہ کی دراز فرمائے اللہ ایتا شرفتہ فرمائے اللہ توڑے کار بڑا بطول سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے اللہ حمد اس کی قبول کرے گا جو بطول کی مودت رکھتا ہے دوسرے کی حمد عبادت نہیں عادت دو دن کا مہمان ہے بطول کا بابا فضائل دیں گے اللہ مکھریں کی تھی ہیں نساہب دکھا لیے تو سمجھیں شاپ پول کے لفظہ کیا میں نے سوچ کے کہا دو دن کا مہمان ہے بطول کا بابا شیعہ بندے دی تا ہائے نکل جائے دی جڑا سوچت بیٹھے ہو دا میں نہیں پتا رب العزت کی قسم ہے سعداد بے کار بستر میں خود سید ہوں آپ کا بیٹا ہوں چوڑی چک کے دعا پر چلنا پورے دو مہینے حسین اور اس کی بہن کو روئے ہو روئے ہو نا آخری بندے تک جی روئے ہو نا سیدہ مسافرہ ہاتھ بن کے کھلوتا توڑی منت کرڑنا آج ہائے ضرور کرے آئے نبیہ دا سلطان دا جنازہ ہے تکلی بطول پی رون دیئے اوہ میں بہنہ دے پردے کنبان کرا کتنی سونی ہائے ہو گئی ہے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے اوہ آخری مومن دا ماتم بطول کلی بہ کے رون دی رہی ہے بابا جی وہ سیبچ بندے مار جاندے نے فوتکیوں نہیں رہی نہیں ویڑے مالے چون لوگ پر چاند آن دے دکھ باتی آن دے نے آج کیا معاشر میں پہلے اعلان ہوتا ہے جنازے کا اعلان پھر بعد اجھ کر دینا اینجی ہے نا لگلا رشتہ دار بابا تافشی بندے کولا جاندے نے ممبر دی عزت دی قسم ہے ہائے مرضی نال کرے لیکن جملہ میرا دلنا تے لکھے چودہ سو سال بعد کوئی ذات قوم قبیلہ نہیں ویندے دکھ و نانمت ٹور جاندے نے سیدہ مصافرہ رب العزت کی قسم ہے گرنٹی سے قبلہ کی مجودگی میں لفظ کہنے لگا ہوں تین دن نبیان دے سلطان دا میت پیاریا رب العزت دی قسم ہے سوڑ کے ہائے کرے آجائے پوچھے گا مولا ترے دیڑے کیوں رکھے ہیں بطول روکیاں دی متے کوئی پرچانہ آجائے اللہ توڑے گھار آباد رکھے متے میرے پیود آپ پرسا دیڑ گیا آجائے متے کوئی آگے بطول تیرے پیود مدیر مانگے آج رکم اللہ آج رکم اللہ آج رکم اللہ آباد ختم ہوگی ہے جی رب العزت دی قسم ہے ایک واری سارے آمینہ گھود میرا آیا پورا ہو گیا میرے بعد بہتر پڑھنا لے تشریف فرمانے ممر دی عزت دی قسم ہے سیدو مجلے سے چامینہ کیا بزرگ بیٹھے زیادہ منت کر کے اکھنا اللہ کسے پہن دا ویر نہیں تے ضرور دے آمینہ کیا دے آکھ کیا دے رب العزت دی قسم ہے مجملہ دو مہلا ماتم کران جو کس نے شرم نہ ہوئے میرے استاد مرہوم پڑھ دے سان جس بطول دا بھائی کوئی نہیں نا ان رکار آ کے مارے آنے بڑا بادر بند ہے جس ہائی نہیں کی تھی جس بطول دا بھائی کوئی نہیں شرم آنڈی ہے ان رکار آ کے مارے آنے اگلے جملے تک توڑ بندے ہائے کر رہے ہیں جس زینب دے اٹھارہ بھائی آنڈا ان ہاتھ پن کے مارے آنے آنڈی ہے میری مادہ جنازہ آنڈی راتیں اٹھے آ چادر دے ہو مرحبا مرحبا اللہ توڑی کھار وز دے رکھے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے ایک مریسائی کرلو جملہ مکمل کرا نبیہ دل سلطان اٹھائی سفر اٹھو رہے بہو جینجی نا رب العزت کی قسل میں اصول کافی حدیث حفر اس میں مجود ہے اے حدیث کرنے جا کے پڑھ لوے لوگ اندھنی شیعہ روندے نے آؤ مولوی سیرتے قرآن رکھ کربلا با دی گل لے اے بطول دے پیو دی گل لے آئی تھے بہو گل کر رہے دوسرے دن انتی سفر نو رب العزت دی قسمیں بطولی حضر علی بادشاہ دے سامنے آکے 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 بندہ لب ہے میرے پیو دی قبر بڑھائے میں نبیہ دل سلطان دی غربت پڑھنا پہ آ حدیث نا اوویت میں مجرمہ سعیدو تو اڈنان نے دی گل کی تھی یہ میرا دل کر دے میں مر جا جملہ کے دینہ پڑھا رب العزت دکس میں مبالتاب شاہ جی علی کی پیشانی دیوار پہ جا لے گی آنکھا جملہ رو کے لی آنکھا مدینہ نہیں مکہ بندہ ٹھو رہے ہیں کوئی ہے جنہ نبیہ دل سلطان دی قبر بناوے کاربائی کے رو کے آنکھ یہی پرچاندیں نہیں دے قبر دے بناوے مرحبا 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 امام اسحاند والے گار عمال فرمائے بات ختم ہوگی صحیح کر لو جملہ مکمل کریے لوگ سقیفہ میں بیٹھ کے مشورے کرتے رہے کلی بطول روندی رہ گئی اللہ نہ کرے کہ ستیدہ پیو مار جائے بابا جی جدو تفنا کے واپس ہم دیں نا سرکار بابا مشر شاہ جی تیب ہوئے کے کھلو تیوں دیئے تے ایک ور ویرہ پر آمانو پوچھتی ضرور ہے میرے پیو دے جنازج بندے کن میں تے بابا جی بندے دا جتنا قادو ہوئے جتنا معاشرے دے احسان ہوئے بابے قاظم شاہ رہی اللہ غری کرامت فرمائے نے میں درسو دو پڑ دا سا جو دو شہید ہوئے نے تو خدا دے قسم سفنگینا نہیں سنو دیا تو لوگ کاندے سن میں قاظم شاہ دے لوگ کاندے احسان ہی پڑے نے قاظم شاہ دے احسان ہے احسان بطول دے پیو دے کوئی نہیں سن او بھی جیت سوچتا پہ ہے رب العزدقس میں بطول نے پچھے آلی دس بندے کی نیان او بندہ جیانی جڑا ماتم نہ کرے علی رو کیا کیا کی دا ساں کول ساتھ بندے مرحبا مرحبا نبیان دا سلطان دا جنازہ پڑا ناڑے کول ساتھ بندے بطول رو کیا دی ایو میرے پیو دا جنازہ اللہ توڑے گھار آباد فرمائے اللہ توڑی نے سلام آباد فرمائے تھا کیوں جی باس کرتا ہے ختم کرتی مجلس نبیان دا سلطان دا جنازہ اٹھے آ تا پڑا ناڑے ساتھ بندے پڑا ناڑے ساتھ بندے سائی کڑ روے آئے تا سمجھ کے ہائے کرے آئے رب العزدقس میں سکت نہیں رہ گئی ڈیوٹیاں زیادہ آنے جملہ سنو تے ہائے کرے سیدو میں غیر سیدان پرچامن آئے ایڈ سادات روندے پیو ساڑے تے کار دیگا لینا رب العزدقس میں علامہ فرماتے ہیں ٹھیک پچانوے دن بعد اس کار بچو دوجہ جنازہ اٹھے سمجھ دے گئے آنا ہاک تا بندے ہائے کرندہ توڑی دادی دیگا لگی دیئے بسم اللہ کرم ہے بسم اللہ کرم سیدادہ تھوڑا ہنسلہ کرے میں لفظہ کھاں بابا جی پچانوے دن بعد دوسرا جنازہ اٹھے آئے اگر آنکھوں تے کہ لفظہ کھاں بابا جی بیمار بطول بیماری دے بستر تے تشریف فرما علی کوڑا ایک بیہ کہندے نے تینوں بڑے دکھ لپے بیوں تے بات بڑا مارے آئے بطول کوئی ایسا دکھ جڑا تینوں نہ پھول لے رب العزدقس میں حسنین دی اما زخمی آلتی چھوٹھ کے بیہ گی سائن جی تو رو کے فرمایا یا علی منو بڑا مارے آئے میں سائے گئی آئے میں سائے گئی آئے ہورے کی نے جملہ برداشت کرنا ہے بابا حرن شاہ جی ہنسلا کرے آئے اور بطولیہ ذرا دکھ دسنے شروع کی تے یا علی تیر کو تخت کھو لے آئے میں چپ کر گئی آئے یا علی تیرے لوگ سلام نہ نکر دے میں چپ کر گئی آئے ابھی شیئے جڑا ہائے نہ کرے یا علی میرا در ساڑے آئے میں چپ کر گئی آئے دیوار ڈگیئے میرا پتر مارے گئے چپ کر گئی آئے علی تڑپ کے آندر کیڑا دوکھی جڑا کبرچ نہیں بھولنا بطول پٹ کے آندھی اکو دوکھے بھرے دربارچ ایک بندے آگے ہی تو جھوٹ بول دی یا علی میں صادق رسول نے صدی کا دیا یا علی آپ انصاف گھر میں ایک دی جھوٹ علی آپ انصاف گھر میں چپ کر گئی